اسلام علیکم بیویس کیسے آپ امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے جی آئی ام سو ہیپی کیونکہ یہ دیکھیں آپ کو بہت خوبصورت سا فلار نظر آ رہا ہوگا آئیرس بریڈٹ کا یہ میں نے لاسٹیئر آن لائن بل پرچیز کیے تھے اور ان پر میں نے ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا بہت سی فرائٹی منگوائی تھی میں نے بلپس کی تو ان کو سب کو میں نے گروہ کیا تھا لیکن ہمارے ہاں جو کہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو ایک دم سے بہت زیادہ گرمی ہوگی تھی مارچ میں میں نے گروہ کیے تھی تو جیسے ہی شدید گرمی ہوئی تو مجھے کچھ بھی ان کے سپراؤٹنگ وغیرہ نظر نہیں آئی تھی پورٹس میں اور کچھ فرائٹیز جو اینیون تھی اور رنکلس تھی وہ تو بلپ سارے سروائیو نہیں کر پائے تھے بٹ کچھ پورٹس جو کہ مجھے بظاہر تو خالی نظر آ رہے تھے تو ان کے اندر میں نے یہ آئیرس کے بلپس لگا دیئے تھے تو کچھ تینوں بعد میں نے دیکھا کہ اس کے بیس میں سے چھوٹی چھوٹے سے لیوز نکل رہے ہیں اور بلکل دیکھیں یہ کتنے خوبصورت اور نازک نازک سے دھاگا نما اور دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ یہ میرا پلانٹ چند دنوں میں بڑا ہوا ہے اور اس کے لیوز کی لمبائی دیکھئے اور بیچ میں مجھے فیل ہوا کہ اس میں موٹی سٹک نمودار ہو رہی ہے تو جب میں نے تھوڑا گوھر کیا دو تین دن گزرنے کے بعد تو ماشاءاللہ اس میں برڈنگ سٹارٹ ہو رہی تھی اور کچھ اس طرح سے اس کا ویو آ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت پور کھلا ہوا ہے پرپل گری اور ییلو کلر کا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور آئرس پریڈڈ کا جو فلار ہوتا ہے وہ چھے پتی پر محیط ہوتا ہے یہ دیکھئے تین پتیاں یہ والی اور تین پتیاں یہ والی اور اس پہ یہ دیکھیں بالکل بالوں کی طرح سے جیسے بہت ہی خوبصورتی سے کشیدہ کاری کی گئی ہو تو کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ لیو دیکھئے ذرا بہت پیارا لگ رہا ہے یہ جو بالنوہ آپ کو اس میں پینٹنگ سی نظر آ رہی ہے اسی لیے اس کا جو نام ہے وہ آئرس بریڈڈ ہے اور میں نے چونکہ جو میرا فرس ایکسپیرینس تھا بلبس پلانٹ کو گروہ کرنے کا تو وہ امائرلس تھا جس میں میں بہت ہی اچھے سے سکسیسفل ہوئی ہوں تو مجھے اب جتنے بھی بلبس پلانٹ ہیں وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ کیر نہیں کرنی پڑتی اور بہت سے بہن بھائیوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے یا سیزن آف ہوتا ہے تو ان کے بلبس کو نکال کے سیو کرنا پڑتا ہے یا ایسا کچھ بھی میں نہیں کرتی جس پورٹ میں میرے پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی میں چھوڑ دیتی ہوں اور اسی کے اندر پھر میرے پاس ماشاءاللہ اس طرح سے فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایسے یہ مائرلس میں بلکل بھی نہیں نکالتی نہ میں ٹیوب روز کے نکالتی ہوں جس پورٹ میں لگے ہوتے ہیں بس ونٹر سیزن میں پانی دینا کم کر دیتی ہوں ان کو اور دھوپ میں رکھتی ہوں بشک سردی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ ان کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ان پہ کافی ٹائم کی دھوپ ہے کم از کم بھی پانچ چھ گھنٹے کی دھوپ ضرور آنے چاہیے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم تک آپ کے پاس جو بلبس ہیں وہ بہت ہی اچھے سے سروائیو کریں گے اور یہ فرس ٹائم میرے پاس آئرنس نے فلاورنگ کی ہے اور فرس ٹائم میں اس کا یہ پلانٹ نکلا تھا اسی سیزن میں جب میں نے دیکھا کہ پلانٹ بننا شروع ہو گیا تو میں اس میں چند دانے میں نے ڈی اے پی کے ڈال کے گھڑائی کی تھی اس کے بعد میں اس میں ہفتہ وار جیسے باقی فلاورنگ پلانٹس کو جو بھی ونٹر سیزن کے ہیں ان میں میں لیک ور فرٹیلائزر ڈالتی ہوں تو ایسے ہی میں اس والے پورٹ میں بھی ڈالتی رہی ہوں لیکن بس اس چیز کا دھیان کرنا ہے کہ مٹی گیلی ہو تو پانی بلکل نہیں دینا جب مٹی اچھے طرح سے خوشک ہو جائے تو آپ نے لیک ور فرٹیلائزر ڈالنا ہے پھر ہی آپ نے اس کو پانی دینا ہے اور بلکل اگر مٹی خوشک ہے تو آپ نے کوئی بھی فرٹیلائزر اس کو نہیں دینا مٹی میں ہلکی سی نمی ہونا ضروری ہے جب مٹی نم ہوگی تو پھر آپ بشاک لیک ور فرٹیلائزر ڈالیں یا آپ ڈی اے پی کے دو تین دانے ڈال دیں تو ماشاءاللہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سے فلاز آپ کو دیکھنے میں بہت ہی خوشنما لگیں گے اور بہت سے فلاز دیکھنے کو ملیں گے اور بلپ والے جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں ان کو آپ اچھی ویلڈین سوائل میں لگائیں جس کے لیے میں جو میڈیا یوز کرتی ہوں ایک پارٹ کارڈنگ کمپوسٹ ایک پارٹ ریت اور ایک پارٹ اپنے گارڈن کی مٹی لے کے تو اس کے اندر میں نے ان ورز کلگایا تھا تو ماشاءاللہ دیکھئے اور جب فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جس طرح سے ٹیوب روز کا ایک سپائک نکلتا ہے فلاز کا اسی طرح سے اس پہ تو بہت سے فلاز لگتے ہیں نا تو اس پہ بھی یہ دیکھئے ایک یائی تنگ کے فلاور لگتا ہے اور اس کے بعد پھر اس فلاز سپائک کو ہم یہاں سے کٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی پھر یہ دیکھیں اس طرح سے نیو نیو سپراؤٹنگ شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بیبی برپز بن جاتے ہیں اور اس بڑے والے پلانٹ کی جگہ پھر وہ لے لیتے ہیں اور نیکس ٹائم جب بھی فلاورنگ ہوگی تو ان چھوٹے برپ جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کے اوپر ہوگی یہ والی جو سپائک ہے یہ اس کے بعد ختم ہو جائے گی اس کو ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے اور ویسے تو برپس پلانٹ کو دھوپ اچھی لگتی ہے فل سن میں بہت ہی اچھا سروائیو کرتے ہیں لیکن جب بہت زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں جیسے میری جون جولائی اگست ان دنوں میں آپ صبح کی تین چار گھنٹے کی دھوپ دیں اس کے بعد آپ ان کو شیڈ میں رکھ دیں یا ان کو آپ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر کچھ ٹائم کی دھوپ آئے یا چھنکے دھوپ آئے تو آپ کا پلانٹ انشاءاللہ بہت ہی اچھے سروائیو کرے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا گئی ہے بلپ اس پارٹ میں میں نے لاسٹ یئر مارچ میں لگائے تھی تو تب تو یہ بلکل بھی سپراؤٹ نہیں کیے تھے اور اس طفح ونٹر میں سپراؤٹنگ ہوئی ہے اور اتنی خوبصورت سی جو فلائر کی بیوٹی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے اور جب یہ بلپ سپراؤٹ کر گئے تھے اس طرح سے اس کے لیوز نکل آئے تھے تو میرے چونکہ فرس ٹرین گروہ کیا تھا آئیرس تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون سے فلائر کا جو بلپ ہے وہ نکلا ہے پلانٹ بنایا ہے تو اب مجھے سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ میں اس کو کسی بڑے پورٹ میں کروں گی جب یہ فلائر میرا ڈال ہو جائے گا تو تاکہ میرے پاس بہت سے بلپ بن سکیں اور مجھے پھر بہت ہی اچھا لگتا اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اس پلانٹ کی نیچر کو سمجھ گئی ہوں تو جب ایک سے بہت سے بھر بنتے ہیں اور کافی سے اتداد میں اگر سپائکس نکلی ہوئی ہوں اور اس طرح کے خوبصورت سے فلائر لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو کتنا اچھا لگتا ہے منظر یہ دیکھئے ماشاءاللہ اور جب یہ پلانٹ جو ہیں آئرس ہو گیا ٹیوب روزز ہو گئے یعنی کہ جتنے بھی فلائر بکے وغیرہ بنانے کے کام آتے ہیں یا انڈور پانی میں رکھ کے تو گھر کو خوبصورت بنایا جاتا ہے ان سب کو جب فارمین کے لیے اگایا جاتا ہے تو فارمر لوگ ان میں ڈی اے پی ڈالتے ہیں تو میں بھی اپنے جتنے بھی فلائرنگ پلانٹس ہیں ان کے لیے ڈی اے پی کے چند دانے یوز کرتی ہوں تو بہت ہی اچھا حضرت ملتا ہے بلکل بھی ڈرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ڈی اے پی بہت ہی اچھا فرٹیلائزر ہے اور خاص طور پر گلاب کے لیے اور جتنے بھی ونٹر سیزن کے فلائرنگ پلانٹس ہوتے ہیں نرسریز والے بھی یہی رکمنٹ کرتے ہیں ڈی اے پی ہی اور یہ چونکہ فرس ٹائم خوبصورت سا فلائر میرے گارڈن میں کھلا ہوا ہے تو میں کل تک تو یہ برڈ تھی اب میں آئی یہ سوچ کے تھی کہ شاید اس کا سائز تھوڑا سا بھیگ ہوا ہے برڈ کا لیکن میری خوشی کی انتہا نہیں تھی جب میں نے دیکھا کہ اس کا فلائر کھلا ہوا ہے اور اور ای تینک کہ کل تھوڑا یہ اور اوپن ہوگا اور اب میں اس کو رکھوں گی ایسی جگہ پہ جہاں پہ چھنکے دھوپ آئے گریل وغیرہ سے تو اس سائٹ پہ میں سامنے والی سائٹ پہ اس کو رکھتوں گی تاکہ یہ فلائر جو ہے زیادہ دن تک میرے پاس فریش رہ سکے ویسے یہ دو تین دن سے زیادہ نہیں چلتا تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو بھی یہ بہت ہی پیارا سا خوبصورت فلائر بہت ہی پیرا لگا ہوگا تو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور خوبصورت سے فلائرنگ پلانٹ کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تائی کے مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اوکے جی اللہ حافظ